ریون پی ایس ڈی پروگرام فور دا سیشن دو ہیار بائیس تیج کا ایم یو کا اب آنے والا ہے اس میں کیا کریٹیریہ ہے ایڈمیشن کا کیا الیجیبیلٹی ہے کیا ہمارا نام جو ہے الیجیبیل کنڈیٹس میں رہے گا جو الیجیبیل اور نوٹ الیجیبیل جو ایم یو جو ریٹن ٹیٹس سے پہلے جو نکالتا ہے ایک لسٹ دپارٹمنٹل اپلیک ڈسپلین وائز آپ کے الیجیبیل ہو نوٹ الیجیبیل کنڈیٹس ہو اس کے لی ہم کیا کریں کیا آپ کے کیا ایج لیمٹ ہونے چاہیے اور کیا کرائیٹیریہ ہے ایڈمیشن ٹیسٹ میں ایگزیمٹ ہونے کا تو ہم اس ویڈیو میں پورا پروسیز دیکھاں گے لیچیئرز کے پیپرز آپ کے دپارٹمنٹل اپلیک ڈسپلین وائز اسی چینل پر آپ کو مل جائیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں دپارٹمنٹ آف مایکرو بائیلوجی نے یہ ایک لسٹ نکالی تھی کہ الیجیبیل اور نوٹ الیجیبیل کنڈیٹس کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تو آپ کے ہیں اپلیکیشن نمبر ہے یہ نیم اپ دا کنڈیڈیٹ ہے الیجیبیل ییس اور نو اسٹیٹس سے انٹرنال اور ایکسٹرنال کیا ہوتا ہے اسی ویڈیو ہم دیکھیں گے اور ایکزیمٹ فروم ریٹن ٹیسٹ ییس اور نو کون ایکزیمٹ ہیں ریٹن ٹیسٹ ہے اور کون نہیں ہیں وہ ڈیریکٹر پریزنٹیشن کا منٹرور کے لیے الیجیبیل ہیں اوکے تو ہم لوگ پورا پروسید دیکھیں گے اب انہوں نے یہ ہے مائکرو بائیلوجی نے انہوں نے یہ پوری ایک لسٹ نہیں کالی تھی یہ تو آپ کے اپلیکیشن نمبر ہے جو آپ فرم بڑھتے ہو تو اپلیکیشن نمبر آئی جاتا ہے کیونکہ ایم یوں کا پی ایس ڈی کا اپلیکیشن فرم جو ہے او لائن بھرا جاگا کس طرح سے آپ کو فل کرنا ہے آپ کو میں ڈیسکریپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا یہ نمبر تو کنڈیٹ ہیں اور یہ الیجیبیل کون الیجیبیل ہیں ریٹن ٹیسٹ اور پریزنٹیشن کم انٹرویو کے لیے اور کون بلکل نہیں ہیں تو یہ لوگ کے ابن نہیں ہیں دیکھیں اور صرف ایک علماس خان ہیں جنہیں ییس کرا گیا ہے باقی تو یہ جتنی بھی کنڈیٹ ہیں الیجیبیلی نہیں ہوئے تھے اوکے یہ الیجیبیلی نہیں ہیں انہوں نے فرم جو ساڑھے ساتھ سو روپے کہ جو فرم بھرا گیا تھا انہوں نے اپلیکیشن ان فرم پے کیا تھا فیس وہ ان کی پی کر گئی اور انہوں نے ایکس پرکٹیشن تھا ہم کے کم سکم ایٹلیٹ پیپر تو دینے دیا جاتا لیکن وہ بھی اس کے نہیں دیا گیا صحیح ہے تو یہ آپ یہ گلتی نہ ہو آپ کا نوڈ لیجیلیٹی میں نام نہ آئے نو میں نہ آئے تو اس کے لیے یہ پورا ویڈیو آپ دیکھئے گا اسٹریٹرس انٹرل اور ایکسٹرنل کون ہوتے ہیں ایکزام کون ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ سے تو ہم یہ پراہ پراوسٹ دیکھتے ہیں whether the applicant fulfills academic legibility condition or not the کون academic legibility condition fulfill کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے eligible conditions are as desired under the clause 2 of the chapter 25d of the ordinances candidates who have not uploaded their graduation جو graduation or post graduation mark sheet اپنی upload نہیں کر رہا with the application form may be conditionally permitted انہیں یہ ہے as a conditionally permit کرا جاگا to appear in the written test اب وہ head of the in charge یعنی head of the chairman یا coordinator کے اس کے اوپر آئے گا وہ اس candidate کو eligible کر رہے یا نہیں کر رہے تو آپ کو ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ graduation کی اور post graduation کی application form جب آپ online بھر ہوگے تو اس میں upload کرنا ضروری ہے آپ کو graduation اور post graduation کی mark sheet دونوں ہی آپ کو upload کرنی ہے subject to producing the mark sheet at the time of presentation come interview if shortlisted اگر وہ written test section a section b میں یعنی 50% qualifying marks رہتے ہیں تب وہ presentation come interview کے لیے eligible رہتا ہے اگر وہ shortlisted ہوا presentation coming interview کے لیے تو اسے at the time of presentation coming interview وہ سے mark sheet دینی ہے لیکن یہ بھی condition conditionally permitted ہے وہ آپ head of the in charge پہ تو ایسی نوبت نہ نہیں دیں کیونکہ وہ صاف صاف لکھا ہوا اوکے تو آپ کو upload کرنی ہے graduation اور post graduation کی mark sheet اوکے first point آپ کا clear ہو گیا ہوگا اب لوگ ہم لوگ بات کر لیتیں انٹرنال اور ایکسٹرنال اوپ ڈا اپلیکنٹ انٹرنال اسٹرینٹس کون ہوتے ہیں اور ایکسٹرنال اسٹرینٹس کون ہوتے ہیں تو ڈیفنیشن کے اگر بات کر رہے ہیں تو ان انٹرنال کانڈیٹسیز ون co خ Ms. who has passed the qualifying잖아요 of this university An museum as regular student not earlier than 3 academic years from the date of admission of the course this year اوپ ڈی آ judgments ڈی آپ ڈی آ پی پی ایش ڈی میں اس کے last 3 years ! FROM the date of admission of the course اب names اس کا جس نے دوہزار انیس بیس میں پاس آؤٹ کیا ہے بیس اکیس میں کیا ہے اکیس بائیس میں کیا ہے جس نے دوہزار اٹھارہ انیس میں پاس آؤٹ کیا ہوگا وہ ایسے انٹرنل اسٹوینٹ نہیں کنسیڈر کرا جاگا اسے کیا کرا جاگا اسے انٹرنل اسٹوینٹ کنسیڈر کرا جائے گا کیونکہ آپ بائیس تیس کا فرم بھر رہو اس کے لئے ہی بتا رہا ہوں موش امپرڈن نوٹی اونلی دوہز کنڈیٹس دوہزار اکیس بائیس جو دوہزار اکیس بائیس اور یہ ارلیر اس سے پہلے آر ایلیجیل تو ایویر اندر ایڈمیشن ٹیٹس تو کنڈیٹس بائیس آپ بائیس تیس کا ہی فرم بھر رہے ہو اور بائیس تیس میں ہی آپ نے پوسٹ گریجویشن کیا ہے تو آپ لوگ الیجیل نہیں ہو کیونکہ یہ جو سیشن چلا ہے ایمیو کا تو آپ بائیس تیس کے ہی لیے آپ الیجیل نہیں ہوگے کون کنڈیٹس الیجیل ہوگا جنہوں نے پوسٹ گریجویشن یہ دوہزار اکیس بائیس میں کیا ہوگا تو دو ہیر بائیس تیس کے کنڈیٹس ہیں وہ بائیس تیس کے پی ایڈمیشن سیشن کی فرم نہ بھر ہیں اوکے یہ نوٹ کر لی جگہ بات جنہوں نے پوسٹ گریجوی شہی ک viu Department ہیدہ ہیں جنہوں نے پوسٹ گیجویشن auxے ویں کٹگ sil ، چیز میں کیا ہوگا آ во ڈیٹیسے ورہائی و خی squadی 5 ؛ آنی جو Adriانکی ham 大PE بے بدای زیدیت سے ساکان ہوں گے ٹیسٹ ہے تو یہ لوگ یہ ہے انہیں ففٹی پرسنٹ مارکس مل جائیں گے ویڈاوٹ اپرنگ انہیں اپرنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریٹن ٹیسٹ کے اندر تو وہ کون ہوں گے جنہوں نے ٹیسٹ کوالیفائیڈ کیا ہوا نیٹ ہو یا جی ری ایف ہو یا گیٹ کوالیفائیڈ کنڈیڈیٹ سے سیل بھی پرمیسی ویل فور آنلی دوز ہوا ہے کوالیفائیڈ دا سیم اندائیہ جنہوں نے دو دوہیار بیس اکیس یا بائیس میں کیا ہوگا صحیح ہے جن کا نیٹ کوالیفائیڈ جو ہے یا جی ری ایف یا گیٹ جو ہے دوہیار بیس اکیس بائیس میں ہو اور انہیں جو ہے ڈوکومنٹری پروف لگانا سیم ویڈ دیر اپلیکشن فورم جب آپ اول لائن اپلیکشن فورم بھرو گے تو آپ گریجویشن کی پوسٹ گریجویشن کی اور نیٹ جی ری ایف اور گیٹ کوالیفائیڈ کی آپ پور سائیڈیفکٹ لگاؤ گے جنہوں نے نکالا ہے تو وہ آپ کیا ہو جائیں گے وہ ریٹن ٹیٹ سے ایکزیمٹ ہو جائیں گے اوکے کنڈیڈز ہو کوالیفائیڈ نیٹ جی ری ایف اور گیٹ تو یہ ان کے کس کس بوڈی سے آپ کو کرنا ہے تو وہ یہ دیا ہوا ہے یو جی سی سی ای 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 آ ڈی بی ٹی اور آئی سی ای 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 آئی آئی ٹی تو انہیں ایزے فیفٹی پرسنٹ مارکس مل جائیں گے جو جو کہا وہ وہ ایلیجیبل ہو جائے گا پریزنٹیشن کم انٹرویو کریں گے اگر وہ اپنا ایسے ایمپروف کرنا چاہتے ہیں سچ کنڈیٹس will have the option of the appearing in the written test to improve in which case the higher of the marks obtained in written test minimum 50% marks without appearing in the written test will be counted اس کنڈیشن میں یہ ہوگا آپ اگر written test میں اچھا ایمپروف کر پاتے ہو تو جو ہے آپ کے best کانٹ ہوں گے کیونکہ اس میں آپ ایمپروف کر سکتے ہو اگر ایٹی مارکس میں سے آپ کو 20 یا 30 مارکس لاتے ہو تو کیونکہ جو written test کے بیس پہ 50% ملے گا یعنی 80 کا 50% یعنی 40 مارکس آپ کو ملیں گے تو جو بیسٹ ہی کاؤنٹ ہوں گے تو انہیں سیشن یہی ہے کہ بہتر ہے جو کہ آپ لوگ written test میں بیٹھے ہیں جو نیٹ ہو جی رہا فور گیٹ کولیفائیڈ ہیں ریلیکسیشن آف 5% مارکس صرف انہیں ملے گا جو disabled candidates ہیں کیونکہ eligible criteria جو ہے پوسٹ گریجویشن میں آپ کا چاہے وہ آپ msc ہو یا m a ہو یا آپ کا m d ہو تو وہ ان کے جو ہے 50% مارکس ہونے چاہیے آپ کو پی جی میں اور جو ہینڈی کیپٹ ہیں انہیں 5% مارکس کا لگیشن مل جا گا یعنی ان کا پوسٹ گریجویشن میں 50 اور گریجویشن میں 50 اور جنرل اور ادر کوئی ریجرویشن نہیں ہے ہینڈی کیپ کے علاوہ چاہے وہ sc ہو ڈی سی ہو یعنی جنرل اسٹوئنٹس ہوں تو ان کے لیے کوئی as a reservation نہیں ہے نماز کا کوئی relaxation ہے اوکے صرف disabled candidates کے نیے ہیں اور ان کا 5% as a total seats کا reservation بھی ہے دیکھئے reservation reservation for person with disability آف 5% of the total seats in each specialization will be reserved for person with disability ان کا 5% as a reservation reservation ہے اوکے اور اس کے لابہ کسی کٹیگری کا نہیں ہے conduct of admission test written test ہوگا and resolution as per provision 2.1 of the chapter 25 of the ordinary academy shall be required to appear in the written test exempt except foreign national یعنی جو foreign students ہیں جو باہر کے students ہیں وہ exempt ہیں اگر وہ اپنے do not wish to improve on it اگر وہ improve نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ exempt ہے اگر وہ اپنے performance improve کرنا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں exempt students بھی کیونکہ ان کے best count ہوں گے تو ان کے لئے تو بہتر ہے کہ وہ دے کھنے عر Guard echt کہ چ BM کھر کری T بن vit convention بھی سیکشن اے جو ہے وہ ریسرچ اپٹیوڈ ایمیٹھلوجی پہ رہے گا جس سیل بھی 45 مناٹس دوریشن دیر سیل بھی 40 مناٹس یعنی 40 کوششن رہیں گے دیر سیل بھی 40 ایم سی کیوز بیسٹ کوششن رہیں گے ایم سی کیوز اور ون مارک ایج کرائے گا اور ریسرچ اپٹیوڈ ایمیٹھلوجی اس کا سیلیوز جب فرم آتے ہیں تو www.controllerexam.com پہ سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا ہر ڈسیپلین اور ڈپارٹمنٹل جتنے بھی پی ایس ڈی اس میں الیجیبیل کے سیٹس بھی مل جاتی ہیں آپ کے سبجیکٹ میں اتنی سیٹس ہیں اور اس کا سیلیوز یہ ہے تو ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی ایک سیکشن اے ہو گیا سیکشن اے جو ہے آپ کا وہ آپ کا کومن ہوگا فور آل کنڈرز یعنی فیکلٹی وائز آپ کا کومن رہے گا آپ سیم فیکلٹی میں دو ڈسیپلین کے دو ڈپارٹمنٹ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو سیم فیکلٹی کے اندر اوکے آدھر فیکلٹی میں اس طرح سے آدھر فیکلٹی میں بھی کر سکتے ہو دو اس کے دو ڈپارٹمنٹ کے سیکشن بی جو ہوگا وہ سیکشن بی جو ہے اس کا پیپر کا اس میں بھی فورٹی فائیب منٹس ملیں گے کیونکہ ٹوٹل ٹائم کتنا تھا نائنٹی منٹس ہے تو وہ فورٹی فائیب یعنی نائنٹی منٹس ہے اور اچھی مارکس کا ہے تو یعنی فورٹی مارس تو ایک سیکشن اے ہوگا جو کا فیکلٹی کی بیس پر رہتا ہے اور سیکشن بی جو ہوگا دیپارٹمنٹل اوبلک ڈسپلین وائز رہتا ہے آپ کا تو یہ آپ کا فورٹی منٹیبل چویس کوششن رہے گا اوکے اس میں کوئی نگٹنگ مارکنگ نہیں ہوتی ہے ماشٹر ڈگری میں دیکھیں کنڈیشن ہے فیفٹی فائیب مارکس اور بیچلر ڈگری میں فیفٹی مارکس ہونے ضروری ہیں آپ کے تینکس وی نیڈیور سپورٹ پلیز شیئر اور سبسکرائب دیس چینل آپ اس چینل پہ جو لاشٹیر کے جو پیپرز ہیں کس طرح کا پیپر آتا ہے آپ کو کافی ہیلپ فل رہیں گے اور آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ بھی ہے جن لوگوں نے اس سال پیپر دیا ہے تو آپ پلیز میرے میل پہ پیپر بھیج سکتے ہیں جو کہ میں اپلوڈ کر سکوں جسے یہ کلیکشن پیپروں کا میرے پاس ہو جائے گا تو پلیز پلیز پی ایس ڈی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے فوم اپنے ٹیسٹ دیا ہے ان کے پاس انہیں ٹیسٹ پیپر ملتا ہے کیونکہ میرے پاس ہے میکسیمم ڈپارٹمنٹ کے لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہیں اور کچھ اس سال کے پیپر نہیں ہے میرے پاس تو پلیز اس ای میل پر میرے پہ آپ بھیج سکتے ہو پوست میں لکھ سکتے ہو یہ ڈپارٹمنٹ اس کا پی ایس ڈی کا پیپر ہے تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تھینکی اور واشنگ دیس ویڈیو موسیقی